نمشکر آپ سب کا میرا جیوٹوپ چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک 50 جن کے عمر جو ہے 55 ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نہیں کر کے آتا ہے کوششن کوششن یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ایک بزنس سٹارٹ کرا ہے وہ آگے چلے گا نہیں چلے گا آرتک ستی کیسے رہے گی فیملی کی فیملی لائف کیسے رہے گی لڑکی کی شادی کب تک ہوگی بچیا جو لڑکا ہے اس کا فیوچر کیسے رہے گا ہیلتھ کیسے رہے گی آگے پروپرٹی سے ریلیٹڈ بتائیے لٹری سے کوئی لاب مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے وہ بتائیے ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے جب یہ جب یہ لائنوں پر کچھ آپ دیکھتے ہو یہ جب یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو یہاں پر فینینشل پروبلمز جرور آئے گی اور جس ایریا پر یہ یہ آئیزلینڈ آنے شروع ہو جائے نا وہاں پر بھی دکت آتی ہے چھ سال کی عمر یہ چھ سال کی عمر ہے اب یہ وہ چینل تو نہیں ہے نا کہ یہ ستائیس سال بنا دی ہے بھئی یہ بیس سال کی ریکہ ہے تو ہے سب کے ہاتھوں میں ہے یہ چھ سال ہے اور دوسرے چینل پر یہ ستائیس سال بن جاتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اٹھائیس تک لاسز بھی آ جاتے ہیں اسی جگہ پر کمال ہے جب یہ پورا کا پورا سمیں اس والی ریکہ سے اس سال تک یہ دس سال کا سمیں ہے یہ دس سال تک فینینشل پروبلم ہے اس کے بعد یہ سائن جو تھا نا یہ والا سائن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا گیارہ سے بارہ سال کے بیچ میں تیرہ سال کے بیچ میں یہ سائن جو چھوٹا سا بنا ہوا ہے ارے بابرے یہ دیکھو یہ کیسے پکڑتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھو نا یہ یہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہاں پر بھی یہ کہیں گئے ہیں اس اس پر یہ پروگرس لائن یہ والی پروگرس لائن تھی نا چودہ سے پندرہ سال کے بیچ میں یہاں ڈسٹر بینس ہے نا یہ سکول چینج ہے دیکھو رائٹ ہینڈ بہت ساری چیزوں کو سکپ مارتا ہے لیکن پڑھنا آتا ہو تو پڑھ سکتے ہو نا اور دیکھو اس کے بعد یہ والے سکوائر یہ سکوائر کا مطلب کیا ہوتا ہے گھر گھر اب یہ اور یہ پر کیا آ رہا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ سارے سائن کیا ہے یعنی ادھر کوئی گھر چینج ہوا ہے سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں یہاں پر بھی ہے تو جیسے ہی ہم یہاں آئیں گے یہ والا سال کون سا ہے یہ سال اکیس سال کا ہے دیکھو یہاں کوئی بیمار بھی پڑے گا اب دیکھو آپ دھیان سے سمجھنا یہ سمیں اکیس کے بعد دیکھو پھر ایک ایک سائن یہ والا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بنا ہوا ہے یہ کیا ہے اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں پھر چینجنگ ہوئی ہے پھر چینجنگ ہوئی ہے اب یہ سب کچھ ہونے کے باب جود بھی کیا آپ کو کلیٹی مل پاری ہے نہیں مل پاری ہے نا رائٹ ہینڈ پر کلیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کلیٹی فوٹو کی کلیٹی نہیں کہہ رہا کیا جیون میں چلا ہے اس سے ریلیٹڈ اتنی اچھی چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں لیکن لیفٹ ہینڈ اتنا بڑیہ طریقہ میں تو سب سے کہتا ہوں سب سے لیکن ہم لوگوں کی منٹیلٹی ہے رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ اب میں یہیں پر آگے چلتا رہوں تو میں آپ کو یہیں سے سارا کچھ بتا سکتا ہوں یہیں سے بتا سکتا دیکھو یہ بائیس ہے نا بائیس پر یہ ریکھا تھی نا یہاں کوئی دکھت آئی ہے یہاں دکھت آئی ہے یہ چوبیس ہے نا یہ کام ہے اب بتاؤ میں یہیں سے بتا سکتا ہوں یہ کام کی ریکھا ہے کام شروع کر آئے چوبیس پر کام شروع کر آئے اس پر یہ کٹ کا نشان کیوں آگیا یہ ہیلتھ پرابلم آئی ہے پچیس پر نو وے چوبیس اور پچیس کے بیچ میں دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں چوبیس اور پچیس کے بیچ میں چوبیس یہ پہلے یہ سائن سمجھ لو کام کا بھی سائن ہے یہ بھی سائن ہے یعنی یہ پیچھے سے جو ریکھا دو بنی ہے نا اس نے کیوں بنایا یہ کیوں بنایا یہ گھر ہے اس نے ٹرینگل بنا رکھا ہے یعنی پچیس سے چوبیس میں کام ہے بتاؤ آپ پکڑ کے دکھا دو یہ ہاتھ کو آپ پکڑ کے بتاؤ اب چوبیس سے یہ دیکھو اس نے اس کو جوڑ رکھا ہے نا اور اس نے اس کو جوڑ رکھا یہ کام بڑھایا ہوگا یہ کام بڑھایا ہوگا لیکن اب میں کہاں تک پہنچا اٹھائیس سال تک پہنچا نا یہی چیز دیکھنا کتنا کھل کھل کر بتائے گی بھگوان کتنا کھل 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 کر سمجھائے گا دیکھاتا ہوں دیکھو یہ جو سائن ہے نا یہ یہ ایٹین ایئرز کا سائن ہے ہمیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ کون سی ریکھا کہاں پر آ رہی ہے یہ دیکھو یہ ایٹین ایئرز کا سائن ہے یہ یہ نائنٹین ہے نا یہ دیکھو یہ نائنٹین پر یہ کیا کیا سائن بنا ہے یہ سائن ہے نا ہے صحیح سے بتانا ہے یا نہیں ہے سر ہے آپ دیکھو اس ریکھا پر کیا سائن بنا یہ 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 ایک سائن بنایا سمجھتے رہنا سمجھتے رہنا یہ جیسے ہی سائن یہاں پر آتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے سولہ سال یعنی سولہ سال پر کوئی نہ کوئی گھر چینج کیا ہے اب اس سے پہلے چلتے ہیں یہ جو سائن ہے نا یہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے سائن یہ چینجنگ کا ہوتا ہے نا اب بتاؤ یہ کیا ہے سائن چودہ سے پندرہ سال میں سکول چینج ہوا ہے ارے بابرے اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ سائن کیا ہے یہاں پر ایک ریکھا جب ایک ٹرینگل کے اوپر ایک ریکھا ہوتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گئے ہیں تیرہ سال میں دو ریکھاؤں کے بیچ میں اگر کوئی سپیس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے گیارہ سے بارہ سال میں کوئی چینجنگ کری ہے ٹرانسور کے قارن یا ان کے پتا جی نے دس سال پر فیننشل پرابلم تھی ارے بابرے اور یہ تھا چھ سال یہ آئیزلینڈ آیا تھا چھ سال پر کوئی نہ کوئی بیمار پڑایا اب مجھے بتاؤ آپ نے کیا دیکھا یہاں پر کی یہ ریکھاؤں سے کیا بنا تھا سکوائر بنے تھے یہ مائیگریشنز کی ریکھا ہوتی ہیں مائیگریشنز بھی ہوں گی دیکھ لو کتنی باری مائیگریشن ہوئی ہے ایک تیرہ سال پر ہوئی ہے ایک سکول ہوا ہے ایک گھر ہوا ہے ارے بابرے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھو اٹھارہ سے انیس میں یہ ہوا ہے ارے بابرے ہوا ہے اب یہ گھر کے اندر یہ گھر کے اندر ایک آئیزلینڈ تھا نا یہاں کون ہوا بیمار یہ گھر ہے پریوار ہے اکیس اگر اکیس یہ ہے تو یہ کیا ہے یہ بتاؤ یہ کیا ہے ارے بھائی یہاں پھر چینج ہوا ہے بائیس سال یہاں پھر چینج ہوا ہے یہ کیا ہے کام شروع کرا ہے ارے بابرے یہ کام شروع کر رہا ہے ہاں دیکھو اس کو کیسے پکڑتے ہیں چوبیس سے پچیس سال کے بیچ میں یہ کیا سائن بنا تھا یہ یہ کیا سائن ہے ارے بابرے یہ کیا سائن ہے ارے بابرے نقصان کا سائن بھی ہے اور پراپٹی بھی ہے نقصان کا بھی ہے اب مجھے بتاؤ آپ یہ دیکھا دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ ٹرینگل بنا تھا ٹرینگل بنا تھا اس سال پر اس سال پر یہاں پر یہ سائن کیا بنا ہوئے ایسے کر کے ایسے بنا یہاں کیا بنا ہے ایسے کر کے ایسے یہ چینج کریں گے چوبیس سے پچیس سال کے بیچ میں یہ گھر بنا ہوئے یہ سکوائر بنے ہوئے اور اس کے بیچ میں لاسز دکھ رہے ہیں یہ لاسز ہے اب مجھے بتاؤ چوبیس سے پچیس میں کام نہیں چلے گا چھبیس میں پھر کام شروع کریں گے اس ٹرینگل پر شروع کریں گے اب بتاؤ یہاں پر میں وہاں اٹھائیس سال تک گیا تھا اور آپ کو کیا بتایا تھا کہ اب میں یہاں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو اس سال پر جرہ دھیان سے پکڑنا یہ کیا سائن ہے ایک سکوائر بنایا ہوئے یہ کیا سائن ہے کام بڑھانے کا کام بڑھانے کا یہ کیا سائن ہے یہ کیا سائن ہے چھوٹا موٹا رینوویشن اور کنسٹرکشن کا اٹھائیس سال پر لیکن دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھو یہ جو سب جب سائن آئے گا اس پر ڈاٹڈ لگے ہیں ڈاٹڈ لگے ہیں نا لاؤسس جائے گا جبردست یہ ہے انتیس سال دیکھو یہ ہے انتیس سال لاؤسس جائیں گے ایک ریخہ یہاں پر ایک ڈاٹ اور اس کے بعد ان ریخہوں نے اس ریخہ کو چھو رکھا ہے اب کیا ہوا آنا جانا یا لون لینے کی سمبھاونا تیس سال تیس سال اس ریخہ پر دھیان سے سمجھنا تیس سال اکتیس میں چھوٹا موٹا دکت یہ بتیس ہے لیکن اس کے نیچے یہ سائن کیا بنے ہوئے یہ بتانا جارہا مجھے پتہ یہ کیا ہے تیتیس سے کام اور تیتیس پر اکتیس سے تیتیس کے بیچ میں کوئی پروپٹی دیکھو یہ کیا سائن تھے یہ دیکھو یہ پروپٹی اور یہ پروپٹی اب مجھے بتاؤ آپ کتنی کلیرٹی ہوتی ہے لیفٹ ہینڈ پر کتنی کلیرٹی ہے ہے یا نہیں ہے ہے یہ ایک آئیز لینڈ دکھ رہے ہو ہو بولو سر چونتیس سے پیتیس سال تو آپ پہ نا راہو کا بہت جیادہ ٹینشن ہوگی آپ کو بہت جیادہ ٹینشن ہوگی کام کی سر بلکل ٹھیک کیا رہے ہیں یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ پورا ایک ٹرینگل اور اس پر ایک ریکہ کو راہو کا پرباب چھتیس اور اسی چھتیس پر ہیلتھ پرابلم اور اسی چھتیس کے نیچے یہ ٹرینگل بتاؤ کس چیز کا ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن ارے بابرے کیا بات کر رہے ہو آپ اب جرہ مجھے بتاؤ اس جگہ پر یہ سائن کس چیز کا ہے سیتیس سے آڑتیس سال کا یہ کس چیز کا سائن ہے ودیش یہ کس چیز کا سائن ہے ودیش آنا جانا اب مجھے بتاؤ جرہ 38 سے 49 سال یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں یہاں پر نہیں دکھ رہی ہیں دکھ رہی ہیں میں نے تو نہیں بنائی نا دیکھو کتنا کلیرٹی سے یہاں پر ساری چیزیں چل رہی ہیں کتنی کلیرٹی سے دیکھو دو ریکھاؤں کے بیچ میں دیکھو یہ کون سا سال تھا ہمارا یہ 39 کا اس 39 پر جرہ دھیان دینا اس 39 کو یہاں لے آتے ہیں ادھر لے آتے ہیں یہ کیا سائن ہے ایسے کر کے ایسے ہیں یعنی آنا جانا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اب چالیس ماں سال کون سا ہے پہلے ٹرینگل بنایا سمجھتے رہا پہلے ٹرینگل بنایا اور پھر ویدیش یعنی یہ چالیس پر یہاں پر چیزیں چلیں آنا جانا آنا جانا چلا لیکن اب دیکھو اس کے بعد دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ والے آئیزلینڈ دیکھ رہے ہو دیکھو یہ 41 پر بھی تھوڑی سی دکت آئی 42 پر میجر دکت آئی یہ دیکھو یہ میجر دکت ہے میں آپ کو دیکھو اب دیکھو ایک بات بتانا دھیان سے سمجھنا یہاں پر یہ کیا سائن ہے یہ والا سائن کیا ہے یہ 42 کے ساتھ ٹچ ہے نا تو یعنی 42 اور یہ وی کا سائن بنا ہوا تھا نا یہاں پیسہ دیا ہے کسی کو پیسہ دیا ہے میں نے کہا ویدیش اور بھائی کو پیسہ دیا ہوگا آپ نے ہاں سر دیا تھا یہ 43 سال یہ دیکھو یہ ویدیش میں دکت آئے گی یہ 43 یہ بھی ویدیش کا سائن ہوتا ہے جب میں نے کہا یہ لمبا بن جائے گا نا تو ویدیش کا سائن بنے گا 43 اب اس ویدیش کے سائن کے بعد اس ویدیش کے سائن کے بعد آپ کو بھیان سے دیکھنا کیا اس ریکھا اور اس ریکھا کے بیچ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ چینجنگ لگ رہی ہے نا یہ چینجنگ ہے چوالیس سال میں چینج کیا ہے اب کتنا اچھا دیکھو ٹرینگل آیا ہوا ہے دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو دیکھو کتنے اچھے اچھے ٹرینگل دے رکھے ہیں دیکھو یہ ایک ٹرینگل ہے یعنی اس سمیے پر چوالیس سے پینتالیس سال کے بیچ میں چینجنگ کری اور پھر آپ کا پینتالیس سے چھالیس سال کتنا بڑھیا گیا ارے واہ بھرے ارے واہ یہ تو ترقی کی ریکھا ہوتی ہے ہاں لیکن یہ جو سائن بنتا ہے نا یہ دیکھو یہ فرسٹریشن وائٹ کلر اور یہاں پر راہو کا پرباب سر 47 سے 48 پر فرسٹریشن اور دیکھو یہ ریکھا پر اس ریکھا پر دیکھنا یہ 49 یہ ہے یہاں کوئی کام شروع کرنا چاہرے دیکھو یہ یہ کچھ کرنا ہے نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اب اسی کے بیچ میں یہ اور یہ اور یہ یہ کیا سائن ہے یہ پہلے ان کو پکڑ لیتے ہیں دیکھو یہ ہے فیملی فیملی سے ریلیٹڈ ہے یہ 47 ہے یہاں پر اور یہ اس جگہ سے لے کر اس جگہ کے بیچ میں کوئی نہ کوئی فیملی دیکھتے چل رہی تھی فیملی دیکھتے چل رہی تھی یہ 50 پر ایک راہو کا پرباب دکھ رہا ہے 50 پر راہو کا پرباب ہے یہ دیکھو ہلکی سی ریکھا پر 50 انہی چاہت یہ بولا تھا نا 50 یہ ہے اب ادھر آ جاؤ اس سائیڈ پر آ جاؤ اس سائیڈ پر آ جاؤ یہ کیا سائن تھا ایسے کر کے ایسے اور یہ یہاں پر راہو کے پرباب چل رہے ہیں یہ ایک آئیز لینڈ چل رہے ہیں چل رہے ہیں اب آپ جہاں جہاں آئیز لینڈ ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی لائف میں 50 اور 51 یہ دیکھو دونوں آئیز لینڈ لگاتا رہاں پر چل رہے ہیں تو یہاں پر فیملی کے قرارن دکت آئی ہے سمجھتے رہے نا اب ایک ٹرینگل آ جائے گا دیکھو میں آپ کو اس لئے کہتا ہوں کہ پکچر کو تسلی سے پکڑا کرو تسلی سے دیکھو یہ ٹرینگل دیکھ رہے ہو یہ والا یہ 52 سال سے کوئی کام یا کوئی نہ کوئی چیز اپنا کھولنا چاہیں گے پہلی بات اب یہاں پر دو چیزیں ہیں اگر یہ سائن کام بڑھانے کے بھی ہیں اس میں بچے کے بھی آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سائن 53 سال یہ بچے کا تھا آپ نہیں پکڑ پاؤ گے اس میں آئیز لینڈ آیا ہوا تھا ایکچل میں یہ آئیز لینڈ آیا ہوا تھا یہاں شادی کی بات ہے یہاں شادی کی بات ہے یہاں یہ آئیز لینڈ کیوں آئے یہ کیوں آئے 53 پر کیوں آئے اور 53 پر ہی یہ اوپر سے ٹرینگل کیوں بنے ہوئے ہیں یہ تین چار چیزیں کو بتا رہے ہیں ایک رشتہ آئے گا بچے کو دیکھو لوجک سمجھاتا ہوں یہ ٹرینگل آیا 52 سال پر یہ 52 سال پر ٹرینگل آیا آیا یہاں سے یہ کوئی کام شروع کرنا چاہیں گے چھکے سمجھتے رہنا اب بیچ میں یہ کیوں آ گیا یعنی نوکری میں دکھت آئے گی پہلی بات 53 پر اور اسی پر یہ والا جو سائن بنایا تھا یہ تو کوئی اوپر تک یہ دکھت ہے نا ہے نا یہ آئیز لینڈ ہے اسی پر بچے کا سائن بھی بنا دیا ارے بھائی اس پر یہ بچے کا سائن یہ کیوں بنا دیا یہ نہیں بننا چاہیے تھا یعنی بچے کا رشتہ ہوگا تو بچے کے رشتے میں دکھت آئے گی لیکن اس ریکھا سے اس ریکھا کے بیچ میں یہ سائن کیا ہے یہ بتاؤ یہ کیا سائن ہے یہ اسے رینوویشن کہتے ہیں اسے کوئی کنسٹرکشن کہتے ہیں یہ آئیز لینڈ تھا یعنی 53 پر آپ نے نوکری چھوڑی گھر کا کوئی کنسٹرکشن کر آیا سمجھ میں آئی نہیں آئی تو میں نے لکھا کہ 53 سے ہی آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ چینجنگ شروع ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی لائف میں یہ سائن کا کیا مطلب ہے آپ کام بڑھانا چاہتے ہو 55 سے 56 سال کے بیچ میں کام بڑھانا چاہتے ہو لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ٹرینگل اور راہو کے پرباب جو ہے نا اسی کے اندر ایک بچے کی ریکھاوی بنی ہے یہ دیکھو ارے بھائی یہ والے سال کو پہلے پکڑتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے یہ ہے آنا جانا 57 سال لیکن اس 57 پر یہ آئیز لینڈ آیا ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ بچے کی شادی 57 پر کراؤ کے لیکن مجھے چاہیے آپ کی شادی آپ کے بچے کی شادی اس والی ریکھا پر مجھے چاہیے اس والی ریکھا پر شادی یہ دیکھو یہ جو پار ہو جائے گا نا آپ کا 57 مجھے چاہیے ایسے والے پر مجھے 58 پر چاہیے یہ سائن کیا ہے ایک پرپٹی دوسری پرپٹی ویدیش یعنی یہ کیا مطلب ہوا آپ ایک گودام بھی لینا چاہتے ہو یا شوروم بھی ہے اس نے ٹرینگل کیوں بنوا رکھا ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو سر ایک شوروم ایک دکان یا گودام ہاں سر کپڑے کا نہیں چلے گا سر ایسا کیوں کہہ رہے ہو آپ پہلی بات یہ بچہ اگر ویدیش جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا مائنڈ 59 پر ویدیش کے لیے چلے گا سر وہ پہلے ایک کوشن بتا دیجئے کہ میری جو ابھی میں نے ایک یونی فارم کا کام شروع کرا ہے کیا وہ چلے گا دیکھو میں بس سمجھاتا ہوں اگر چلنا ہوتا نا اس والے کو چلنا نہیں کہتے اس والے پر راہو کے پر بھاب آئے ہوئے تو یہ ٹرینگل یہ ہے کہ آپ پوزیٹیو ہو آپ پوزیٹیو ہو مدہ کیا ہے آپ پوزیٹیو ہو میرا کام چلے گا چلے گا چلے گا جیادہ امید مت لگانا جیادہ امید مت لگانا اس سال پر جو اوپر والے پر یہ جو ٹرینگل بنا رکھا تھا اس کے بعد جو یہاں پر بنا رکھا ہے یہ والے پر ٹھیک ہے یہ جو یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا اس جگہ پر دکھایا تھا اس جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ والا جو سائن بنایا ہوا تھا پہلے ایک ٹرینگل ایسے پھر ایک ٹرینگل یہاں لوٹری اگر خرید سکتے ہو تو خرید لیجے گا ستاون اور اٹھاون سال پر یعنی ان دونوں جگہ پر لوٹری خریدنا چاہو خرید سکتے ہو کام جادہ نہیں چلے گا بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شوروم سے ریلیٹڈ ہے ریکھ آئے شوروم آپ نے لیا آپ اس میں کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہو کم ماترہ میں کرو اب اس کو ہمیں سمجھاتا ہوں کم ماترہ میں یہ دیکھو یہ راہو کا پرباب ہے ساٹھ سال پر ایک سٹھ میں لاؤسز ہے ایک سٹھ میں لاؤسز ہے اس میں بچہ یاد رکھنا اس میں بچہ بھی آیا ہوا ہے اگر بچے کو بھی کھلوا کر دیا نا آپ نے تو بچہ بھی سٹرگل کرے گا بچے کے نام پر نہیں ہونا چاہیے پہلی بات آپ نے یہاں پر شوروم سے ریلیٹڈ کر سکتے ہو اب کام کم ماترہ میں آپ دیکھو آپ نے بیس لاکھ لگانے یہاں پر چار لاکھ روپے لگاؤ ٹھیک ہے یہاں چار لاکھ روپے لگاؤ چھے مہینے کے بعد تین لاکھ روپے لگاؤ دو مہینے کے بعد دو لاکھ روپے لگاؤ یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیس لاکھ کو آپ نے یہاں یہ بچانا ہے یہ سمیں بچانا ہے جادہ لگا دیا کام چلے گا نہیں سٹاک جادہ ہو جائے گا اور وہ بکھے گا نہیں گراہ کچھ مانگیں گے اور آپ کچھ دو گے تو یعنی میجر دکت اکسٹھ سال پر نو لاسز کی ریکھا ہے لیکن آپ نے کیا کرا دیکھو یہ لاسز تھا یہاں پر یہ ایک کر کر ایک ٹرینگل بنا دیا کیا ہے لاسز ہوا لیکن آپ نے اسے آپ نے کام بڑھایا تو پہلے لاسز بڑھاؤ لاسز کو کم کرو اور پھر آپ نے اکسٹھ کو نکال دینا باسٹھ ٹھیک جائے گا اب یہاں پر تھوڑی بہت دکت پھر آگئی تریسٹھ سے ایک نیا کام شروع یہ دیکھو یہ کام ویسے تو بڑھ رہا ہے لیکن کام ایک نیا ہے یہاں پر نیا ہے اس تریسٹھ پر نہ اس جگہ پر کوئی فیملی میٹر جرور ہوگا یعنی کوئی بیمار بھی پڑھ سکتا ہے یا کوئی دکت آ سکتی ہے اس تریسٹھ پر ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سائن ہے مین یہ دیکھو یہ ہے نا راہو کا پرباب ہے نا یہ راہو کا پرباب ہے یہاں دکت ہے یہ پیسٹھ سے چھاسٹھ سال جو ہے نا یہ دکت کا جائے گا یعنی سکسٹی فائیب سے سکسٹی فائیب سکسٹی فائیب سے لے کے سکسٹی فائیب پائنٹ الیون مال لو ٹھیک ہے پھر آپ کا یہاں پر دکت آئے گی اس جگہ پر یہ تو یہ ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم ٹھیک ہے سکسٹی نائن ٹھیک ہے آپ نے کام یہاں پر بڑھایا ہے لیکن سکسٹی ایٹ میں دکت آئے گی ہیلتھ پرابلم ڈینائی نہیں کیا جا سکتا نہ یہاں پر نہ یہاں پر دیکھ لو ان جگہوں پر نہیں کیا جا سکتا یہ تو پروپٹی آپ کی آپ بچے کو الگ کر رہے ہو یہ وہ ریکھ آئے ہیں اکتر اور بہتر سال اکتر اور بہتر سال ایک تو پروپٹی میں نے آپ کو بتائی دی تھی کہ جو آپ کی پروپٹی یہ والی ہے ایک تو یہ پروپٹی ہے شوروم والی گودام والی شاپ والی ٹھیک ہے نا اور بیچ میں میں نے کہا ہے کہ ایک یہ پروپٹی ہے ایک اکتر بہتر پر ہے لیکن یہاں مجھے لگ رہا ہے بچے کو نہ آپ الگ کروگے بچے کو الگ کروگے یا اسے الگ کوئی کام کھلوا کر یا اس کی اس کو الگ اوپر نیچے مطلب کچھ نہ کچھ یہاں پر ہے ٹھیک ہے پروپٹی کو الگ کر کے اسے دوگے یہاں ہیلتھ پرابلم آئے گی سیونٹی تھری پر یہ جو سیونٹی تھری سے سیونٹی فور ہے نا یہ کیا ہے یہ ہے بچہ بچہ تو چینج کرے گا ہی کرے گا جہاں بچہ چینج کرے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی چینج کروگے کیونکہ یہ ریکھاؤں نے اس ڈھنگ سے لے رکھا ہے تو چوہتر کے بعد بچے نے چینج کرنا ہی کرنا ہے آپ بھی چینج کروگے یا تو بچہ جہاں جائے گا آپ وہاں چاہوگے کیونکہ آگے پروپرٹی کے سائن آ رہے تو ابھی تو سمئے بلکل ٹھیک نہیں کام مت بڑھائیے گا جو آپ کی ڈریس والا کام ہے وہ نہیں چلے گا بچی کی شادی 57 پر کیجئے گا 59 پر آپ کیا کروگے دوسرا کام شوروم والا کام اگر کھول 60 پر تھوڑا بہت نقصان اس کام میں آنا شروع ہو جائے گا 61 پر میجر نقصان آئے گا اس لئے کام کو دیرے دیرے بڑھانا اور دکان کھالی چھوڑنا کسی کے بھروں سے چھوڑنا کچھ مت کرنا ٹھیک 61 سے 61 پر جو نقصان ہونا تھا بچا دیا میں نے اب کام کو بڑھاؤ 63 سے آپ نے کیا کرا ایک الگ کام دکان یا کچھ کام الگ سوچ رہے ہو اسے بڑھانے کی سوچ رہے ہو 63 سے 64 پر یاترہ رکھا بنی ہے کام کو یہاں مت بڑھانا پھر وہی والا ٹرینڈ 20 میں سے کتنے لاکھ روپے لگانے یہاں پھر وہی چاہ جائے گی 65 66 گلت چاہے گا اب ان سب کو میں آپ کو گراف میں دکھاتا ہوں دیکھو جو سائن جو ہوگا نا میں وہ بتاؤں گا جرور یہ چھے سال کی عمر میں ایک دکھت تھی دیکھو 10 پہ یہ والا سائن منا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیننشل پرابلم یہ 11 سے 12 میں چینج 13 میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنا گھر چینج پھر آپ ایک یہ گھر چینج اس کے بعد یہاں کوئی بیمار پڑھا 21 میں 21 پھر کام شروع کرا 26 سال پر یہ دیکھو increase لکھا ہوا ہے سال 27 سے 28 سال پر کام increase اب 29 میں آپ لوسز ہوگا کیونکہ یہاں پر dotted پڑھا تھا 30 31 سال پر loan لینے کی سمبھا آنا جانا یہاں پر کوئی چیز بیچنا یا پیسہ پیسہ پیسو کوئی چیز بکے گی یا کچھ ہوگا ان کی کوئی کار بکی تھی 34 سے 35 پر راہو آ چکا ہے کام میں دکت آئے 36 پر پھر بھی آپ کام بڑھانا چاہتے تھے دکت health problem اب یہاں آپ ودیش جانا چاہ رہے تھے نہیں جاؤگے یہاں جاؤگے یہ دیکھو یہ بھی آنا جانا 39 پر یہ دیکھو اس کے کارن آنا جانا ہوتا ہے یہ کسی فیمیل کے ہاتھ میں دیکھ لوگے نا تو مائک گئی ہے یاد رکھ نا مائک گئی ہے یہ یہ ودیش کا سائن ہے میں نے کہا 40 سال 41 میں آپ کو دکت 42 میں آپ نے بھائی کو پیسہ دیا ویدیش 43 ویدیش میں دکت آئی نوکری میں دکت آئی آپ کو اس کے بعد 44 میں آپ نے نوکری چینج کری آپ کتنا اچھا ٹرینگل اور بڑھ بڑھ گیا آپ کی سیلری بغیرہ بڑھ گئی 46 تک جیسے 47 ختم ہو فرسٹیشن سفید ہے فرسٹیشن اور کام میں دکت 49 سے کام کرنا چاہتے تو نہیں ہو پائے گا 50 میں تھوڑی سی ہلکی سی اب یہ ساری چیزیں گھر پر بنی ہوئی ہے 47 پر دکت 50 پر دکت 51 پر دکت یہ کیا ہے آپ کے گھر کی پر یہ دیکھو یہ کیا ہے آپ یہ دیکھو یہ 49 ہے نا آپ دیکھو اس کے بعد 52 پر کام شروع کر رنویشن 53 پر یہ بچے کا سائن ہے یہاں پر کوئی رشتیدار لے کے آئے گا وہ جوب چھوڑی کام کو بڑھانا چاہتے اور راہو کے پرباب ہیں نہیں کوئی ایکسپیکٹیشن کرنے کی 58 پر بچے کی شادی ہونی چاہیے یہ شوروم کی ریکھ ہے گودام اور شوروم کی آپ کے بچہ ویدیش جانا چاہے وہ جائے گا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے بچے کو لاؤسز رہنے ہی رہنے بچے کو دکت رہے گی یہ لڑکے کو دکت رہے گی رہے گی آپ کی لائف میں لاؤسز یہ بچے کو دکت آئے گی 61 سال 62 میں تھوڑا بہت ٹینشن رہے گی لیکن ٹرینگل بنا ہو ہے آپ نے کیا کرنا 63 پر آ کر ایک نیا کام شروع کرنا آنا جانا 64 پر بڑھانے کی کوشش کر رہے مت کی جی گا یہ پر بیس سال بیس لاک والا چیز چار لاک میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو کہا دکت آئے گی 68 میں 69 پر ہیلتھ پروبلم 71 پر کوئی پروپٹی بٹوارہ یا الگ کرنا بچے کو 71 72 پر 73 پر پھر ہیلتھ پروبلم اور 74 پر بچہ چینج کرے گا اور مجھے 19 میں کوئی رشتہ آیا ہوگا 20 میں بہن کی شادی ہو گئی ہوگی یہ آئیز لینڈ ہے بہن کو کوئی نہ کوئی دکت جرور ہے بچے کی دکت ہے کیسے یہاں پر یہ ساری چیزیں پتا لگتی ہیں میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو سور پروت پر آئیز تیڈ اینڈ یہ دیکھ رہے ہو تو یہ چیزیں بنتی ہے آپ بتاؤ یہ محنت ہے یا نہیں ہے اس میں آپ نے دیکھا رائٹ ہینڈ پر چیزیں 29 سال تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی لیکن چیزیں وہ ہی پر رکھی ہوتی دیکھو وہ 28 سال تک گئے تھی میں نے کام پڑھتے وقت یہ فارمولا کہہ رہا اور جو رائٹ ہینڈ پکڑے گا وہ تک کے مارے گا اس لیے لیفٹ ہینڈ کو مت چھوڑنا یہ پراربد ہوتی ہے یہ چیزیں ملیں گی آپ کی لائف میں رائٹ ہینڈ تو ویویق شکتی کو بتاتا ہے کیون میں کروں گا میں کروں میں بس میں نے میں نے کرا بس یہ کہتا رہتا ہے سمجھ میں آئی جو لکھا ہے وہ ہوگا وہ ہوگا بدل نہیں سکتے anyway تو آپ کو کون سے اپائی کرنے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں سور پر وقت پر بھی سمجھا دیتا دیکھو اس ریکھا کے ساتھ میں یہ سائن کیا کر رہ تھا تو یعنی پہلا یہ سائن پکڑو یہ کیا کر ارے بابرے یہ جو سائن ہوتے ہیں یہاں پر رشتے آتے ہیں شادی ہوتی ہیں اب یہ ٹرینگلز بنے ہوئے ہیں یہ ٹرینگلز بنے ہوئے ہیں تو آپ یہی سے پتا لگا سکتے ہو کہ ان کی لائف میں یہاں پر چیزیں چلیں گی تو آپ نے پہلے پتا کرا لینا ہے اٹھارہ سے انیس سال کے بیچ میں اور اس کے بعد یہ بیس سال میں شادی کی ریکھا یہ اکیس سال ہے یہ آئیز لینڈ آیا تھا یا نہیں آیا تھا بائیس سال پر یہ بائیس سال پر آئیز لینڈ ہے یا نہیں یہ کس ریکھا کے ساتھ ہے یہ اسی ریکھا کے ساتھ ہے بول تو بہن کے بچے کو دکھ آئے گی اسے سمجھانے کی طریقے ہیں اب اس کو کیسے پکڑتے ہیں یہ والی ریکھا کتنے سال کی ہے دیکھو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ 18 اور یہ ہے 19 اب جرہ مجھے بتا دینا یہ سائن کب آ رہا تھا اس سائن کو میں اگر ایسے لے جاتا ہوں تو یہ میچ کرتا ہے نہیں کرتا اور اس کے بعد یہ والی ریکھا پر میں اگر جاتا ہوں اس ریکھا پر جاتا ہوں تو یہ میچ کرتا ہے نہیں کرتا پھر یہ 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 تک کھیچ کے لے جاؤ تب آپ کو سور پروت پر پتا لگ جائے گا کیا چیزیں ہو نہیں ہیں اور اگر آپ یہ چیزیں کرو گے 27 سال کی ریکہ ایک راہو کا پر باب زندگی میں کچھ نہیں پتا لگے گا ایک گروہ کا اپنے ایک سور کا اپنے کرنا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر آپ کو آئیز لینڈ دیکھا تھا یہ آئیز لینڈ ہے آپ کا 31 سال یہ 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 پر آ رکھا ہے اس لیے یہ ٹائم دیکھو یہ 31 32 ہے اگر میں اس والی لیکھا کے اوپر جاؤں گا یہ اوپر ایج پر بھی آئے گا یہ یہ پر بھی دکھت دے گا تو اس لیے سورے کا آپ کو اپی کرنا پڑے گا سورے گرو اور سورے کا اپی لیتے رہی گا یہ ہی آپ کے ہاتھ کا وش ریشن ہے اور اگر پسند آئے تو لائے کچھے کمینٹ شروع کچھے دنیوات